السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سا زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم حیات و صحابہ سیریز کے اندر جو چھٹا بیان کر رہے ہیں وہ اسی صحابی رسول یعنی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان کے مطالق گفتگو کریں گے یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد کے جنگ میں ایک طرف میرے ساتھ جبریل تھے اور دوسری طرف میرے ساتھ تلحہ تھے تو حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابی ثابت ہوئے اور اتنا زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوما کرتے تھے اس وقت میں کہ کافر حملہ ور ہوتے تو کوئی صحابی اس وقت میں ساتھ نہ رہے سکے بلکہ سب کے ہاتھوں زمین چھوڑ گئی میں جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یہ وہ جنگ ہے جو ہم نے پہلے جیتی اور بعد میں ہار گئے یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترطیب کے مطابق حکم کے مطابق صحابہ اکرام اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے لیکن جب جنگ جیت گئے اور ابھی حکم رسول نہیں آیا تھا کہ واپس آ جائیں تو اس جٹان پر جنہیں صحابہ کو پچاس صحابہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر آیا وہ اس جگہ کو چھوڑ کر آ گئے اور آ کر مال غنیمت لینے میں لگ گئے تھے وہ صحابہ نئے نئے صحابہ تھے تو اس وجہ سے اس جنگ کو جیتنے کے بعد پھر مسلمان ہار گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انبر پر خون نے ظاہر ہوا یعنی شدید زخمی ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دندان مبارک بھی بعض روایت میں شہید ہوئے تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں اسلام کا بڑا سخت مرحلہ تھا اسلام کے لئے اس وقت جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے وار کو روکا اور بار بار روکا اور فیدا ہو کر روکا وہ کوئی اور نہیں حضرت سیدنا تلہہ بن عبید اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ دن تلہہ کا دن ہے اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صاحب احد کہا تھا تو یہ وہ صحابی ہے جن کی شان بہت نیرالی ہے میں ان کے بارے میں تفصیل بیان کروں گا لیکن اس سے پہلے ان کی وہ شان بیان کر دوں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ جنگ احد کے بعد جب واپس ہو رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ کے جانساری کی وجہ سے تلہہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی اور نبی پاک یہ جو حدیث ہے یہ امام احمد نے اور ترمریزی نے اور ابن حبان نے اور مستدرک نے اس کو روایت کیا اور ایک مستدرک اور حاکم کی ایک روایت ہے ابو حریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے آپ کو احد کے دن دیکھا کہ زمین میں سے کوئی مخلوق اگر میرے ساتھ تھی تو وہ جبریل امین اور دوسری طرف تلہہ تھے جو میرے دائیں جانب میں تھے بائیں جانب میں تلہہ تھے اور دائیں جانب میں حضرت جبریل امین تھے یہ مستدرک اور حاکم میں ہے تو یہ دو اتنے عظمت والی حسنیاں جبریل امین کے ساتھ اگر کوئی کھڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کیونکہ وہ اللہ کا نور ہے اس نور کو بجھا دینا چاہتے تھے کافر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فدا ہو کر جو لڑ رہے تھے وہ حضرت سیدنا تلہہ تھے انہی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم کا ارشاد گرامی ہے اے تلہہ کل تجھے جنت میں لے جانا یہ میری ذمہ داری ہے اور نسائی میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ علیہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اے تلہہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا کر آسمان کی فضاؤں میں داخل ہو جاتے اور لوگ تیری طرف دیکھتے رہ جاتے یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا اور ایک تیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت آیا اس وقت میں حضرت تلہہ نے اپنے انگلیوں کو لے لیا وہاں پر اور انگلیاں کٹ گئی تھی حضرت تلہہ کی اور اس کے بعد ان کی انگلیاں نہیں تھی حضرت تلہہ رضی اللہ علیہ کو بہت خوبصورت غلیہ والے حضرت تلہہ رضی اللہ علیہ ان کا جسم بہت سڑیل جسم کے تھے اور درمیانی قدر تھا نہ بہت زیادہ اونچا تھا نہ پست تھا رنگ بلکل سفید اور لال رنگ کے تھے اور زیادہ تر رنگین لباس پہنا کرتے بہت زیادہ مالدار بہت زیادہ سخی اور بہت زیادہ راہ خدا میں مال خرج کرنے والے یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کی ساتھ میں جنگ کرنے میں غزوات میں بہت زیادہ حصہ لیا اور یہ وہ جنگ احد میں خاص طور پر جنگ احد کا جب ہی بھی نام لیا جائے گا حضرت سیدنا تلہہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو خوب یاد کیا جائے گا کیونکہ یہ جنگ انہی کا دن تھا انہوں نے اس جنگ کے اندر چونکہ آج تیرہ ہے اور کل کا دن تیرہ کا رہ گا اور کل رات میں چودہ لگ جائے گی مغرب کے بعد تو شبال کی ان تاریخوں کے اندر چودہ تاریخ و جنگ احد ہوئی اور ہمارا جو سلسلہ چر رہا ہے حیات السحابہ میں اس سلسلے میں آج کا جو دن آیا ہے وہ حضرت سیدنا تلہہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ہے کل ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیہ جو بیان کریں گے تو وہ جنگ احد کی نسبت سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام سے کریں گے چونکہ سیریز ہم نے یہ جو رکھی ہے اس میں چالیس اکابر صحابہ کے انمانات ہیں اس میں یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے جنگ کے موقع پر اپنے آپ کو خربان کیا پیش کیا تین ہجری میں وہ بہت ہی بھاری جنگ تھی جس کو مسلمانوں نے جیتا اور اس میں جیتنے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جنہوں نے نمائی حصہ ادا کیا تھا اس میں پرواناوار فدا ہونے والے رسول پاک کے جانسار تلہ بن عبید اللہ کا بڑا حصہ ہے یہ صاحب احد ہے یہ تلہ کا دن تھا خود ابو بکر اور عمر نے ان کے بارے میں یوں کہا اور یہ وہ صحابی ہے جب جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے تعلق سے بہت خوشی کا اظہار فرمایا ان سے راضی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اشار پڑھنے کا حکم دیا تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشار پڑھے تو وہ اشار وہ اشار جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کے منعقب بیان کیے یہ وہ اشر مبشرہ میں سے ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جن دس صحابہ کو جنتی ہونے کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں یہ جنتی ہیں اور یہ جنتی ہیں اس میں بھی یہ صحابی رسول کا خاص طور پر نام آتا ہے یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے جنہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا اہد میں بھی حصہ لیا اور اس کے علاوہ جنگ تبوک ہو یا بیت رزوان ہو ان تمام میں انہوں نے حصہ لیا اور حضرت کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا کرتے تھے اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں یہ بہت ہی زیادہ یہ صحابی رسول رہا کرتے تھے آئیے ہم ان کے بارے میں کچھ اور بیان کریں گے ایک چیز یہ کہ حضرت سیدنا تلہا رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر آنے کے بعد ان کی جنہوں نے محضبانی کی تھی وہ حضرت سیدنا عصد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہے اور سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ یہ انساری صحابی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرا دیا تھا ہجرت کے بعد یہ صحابی رسول جب مدینہ آئے تو ان کا جن کے ساتھ بھائی چارہ ہوا وہ صحابی رسول ہے حضرت سیدنا عبی بن قاب انساری رضی اللہ عنہ ان کو خیر کا لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا یعنی اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سترہ سال کی ان کی عمر تھی اور انہوں نے اسلام خبول کیا یہ وہ صحابی ہے جب ملک شام گئے تھے تاجر تھے تو تجارت کی غرض سے یہ وہاں پر گئے اور جانے کے بعد وہاں پر ایک راہب ملا اور اس راہب نے ان سے پوچھا کیا مدینے میں مکہ مکرمہ میں احمد نامی کوئی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے قرمایا کہ نہیں کسی نے نہیں کیا یہ بہت اچھے تاجر تھے حضرت تلہا رضی اللہ عنہ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں اعلان کا وقت تو آ گیا ہے اب یہ وقت قریب آ گیا ہے تو اس پادری کی بات سن کر بسرہ کے اندر سے یہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے بسرہ کے اندر تھے بسرہ کے بازار میں میلے میں یہ بات چیت ہوئی پادری کے ساتھ پھر یہ واپس آ گئے حضرت تلہا تلہا واپس آنے کے بعد انہوں نے چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت دوستی تھی تو اس وجہ سے وہاں پر آ کر گفتگو کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور میں داخل اسلام ہو چکا ہوں تو یہ آٹھوے مسلمان ہیں اسلام میں لوگ جو داخل ہوتے گئے اس سیریل کے استعبار سے دیکھا جائے تو حضرت تلہا کا نمبر آٹھوہ آتا ہے سترہ سال کی عمر میں جب اسلام قبول کر لیے تو ان کی والدہ سابہ بنت حضرمی بہت زیادہ غمگین ہوئی اور بہت دکھ میں آگئی اور دکھ میں آ کر انہیں مارنے لگی اور حتیٰ کہ اپنے اور ایک بیٹے کے ساتھ میں عثمان بن عبید اللہ نامی بیٹا تھا عثمان نام تھا اس بیٹے کے ذریعے بھی مانے لگایا اس کے علاوہ نوفل بن خویلد نامی ایک شخص تھا اس کے ذریعے بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو خوب مانے لگایا کیونکہ تم نے اسلام کیوں خبول کیا اسلام خبول کرنے پر بہت زیادہ جنہوں نے مار کھایا اور ایک حدیث پاک مستدرک میں ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو گردن سے بان دیا گیا اور پھر یہ دونوں ہاتھ پیچھے سے بھی پکڑ لیا گئے اور اس طرح سے بان کر صفحہ سے مروال کی طرف جاتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کو اس طرح سے مارا جا رہا تھا اور پھر یہ نوفل بن یہی شخص نوفل جو تھا اس نے حضرت سیدنا طلحہ کو اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو رسی سے بان کر بھی مارا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت دی تھی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا تو اس وقت میں جبکہ سب سے پہلے پہلے اسلام خبول کرنا بہت ہی مشکل درین کام تھا اس کام کو جنہوں نے انجام دیا وہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے بدر کے موقع پر احد کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانسار ہونے کا ثبوت دیا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے ہجرت فرما رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے اور ایک غلام بھی ساتھ میں تھا اور یہ جب تینوں جا رہے ہیں شہر مکہ سے مدینہ کی طرف میں تو مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے ملک شام سے مدینہ ہو کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے حضرت تلحہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت قیم تھی کپڑے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی بہت قیم تھی کپڑے اور دگر تحفے پیش کیے تھے وہ مدینہ اور پھر وہاں پر بیان بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جلد مدینہ تشریف لے جائے مدینہ والے بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے تو اس طرح سے حضرت سیدنا تلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ آنے کے بعد پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو خاندان کے جو لوگ تھے ان سب کو ساتھ لیا لے کر یہ بھی ہجرت کیے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے جب یہ وہاں پر پہنچے تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر یہ مہمان ہو گئے اور جب ان کا بھائی چارہ کیا گیا تو عبی بن قاب انساری رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ جن سے حدیث مبارکہ کی روایتیں ہیں ان سے ان کا بھائی چارہ ہوا اور یہ دونوں بہت زیادہ ساتھ رہا کرتے اور احد کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا تھا اس وقت میں آپ اپنے ہاتھ سے روکتے روکتے ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا انگلیاں کٹ گئے اور اس کے بعد دگر صحابہ جب آئے تب تک آپ اکیلے ہی تھے جو پروانہ وار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم رہے تھے اس کے بعد دگر جب صحابہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کا دستہ بنا رہے تھے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے نہیں پہلے تلہا کی طرف جاؤ اس طرح سے صحابہ کو حکم دیا کہ تلہا کی طرف جاؤ اور پھر اس وقت تحابہ تلہا کی طرف جا رہے تھے اور حضرت تلہا رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا اور بٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹ پر لے کر حضرت سیدنا تلہا رضی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں جبکہ زخموں سے چور تھے جسم بہت زیادہ چھنی تھا لیکن بہت زیادہ قوی بہت جنگجو صحابی تھے انہوں نے اس حالت میں بھی پہاڑ پر رسول پاک کو ساتھ لے کر گئے اور ایک روایت میں ہے کہ پیٹ پر بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتے ہوئے اس طرح پہاڑ پر لے کر گئے یہ صحابی رسول ہے جو غزوات میں ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے خیبر کے موقع پر جب بہت لمبا سفر کرتے ہوئے مدینے سے جانا تھا اس وقت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمریکہ بھی میں تھے قریب میں تھے اس وقت بھی حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے یہ وہ صحابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں بہت زیادہ مال دیا تھا مال بہت زیادہ تاکیا تھا اور ان کے بیٹے حضرت طلحہ کے بیٹے حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ تمہارے والد نے کتنا مال چھوڑا تو اس وقت انہیں نے فرمایا تھا کہ بائیس لاکھ درہم اور دو لاکھ دینار اور بہت سی زمین انہوں نے چھوڑی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے آٹھ بیٹے تھے چار بیٹیاں تھی اور یہ بہت زیادہ فیاض تھے ایک شخص ایک مرتبہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آپ بڑے فیاض ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تین لاکھ درہم کا میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے گھر خریدا ہے ایک محل اور گھر کی طرح خریدا ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ دے دوں اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں تین لاکھ درہم دے دوں تو اس نے کہا کہ مجھے تین لاکھ درہم دے دیں تو آپ نے اسے تین لاکھ درہم دیا تو اس طرح سے بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا صدقہ اور خیرات کر دینا راہ خدا میں مال دینا یہ بہت زیادہ ان کا عمل رہا ہے اور حضرت سیدنا تلہا رضی اللہ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں بہت بڑی رقم جنہوں نے پیش کی اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور انہی کے ساتھ نام آتا ہے حضرت سیدنا تلہا بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا اور یہ وہ صحابی رسول ہے جب مدینہ منورہ کے قریب کا ایک علاقہ ہے اس علاقے کے اندر ایک ظالم کا گھر تھا اس گھر کے اندر ہمیشہ اسلام کے خلاف میں بیٹھک ہوا کرتی اور وہاں پر لوگ جمع ہوتے جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف میں اسلام کے خلاف میں کچھ نہ کچھ باتیں بیان کرتے اور پھر لوگوں کو جہاد سے روکنے کے لیے مسلمانوں کے لیے تکلیف دا کچھ ماحول بنانے کے لیے یہ کام کیا جاتا اور وہ نام تھا سویلم یہودی کا وہ یہ کام کیا کرتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں حضرت تلہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس مکان کی خبر لو جہاں پر سویلم یہودی رہتا ہے تو مدینہ سے کافی دور پر یہ جگہ تھا اور حضرت یہ جگہ تھی حضرت تلہ رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے اور چند صحابہ کے ساتھ جا کر اس گھر کا محاصرہ کیا اور اس گھر کو گھیر لیا اور جب گھیر لیا تو وہاں کا جو منافق تھا زہد بن خلیفہ نامی اس نے دیوار کود کر بھاگا تو اس کی ٹانگ ٹوڑ گئی اسی کی وجہ سے اسلام کے در بہت زیادہ فتنہ مچتا تھا تو یہ دیوار کو حلان کر کود کر بھاگنا چاہا تو اس کی ٹانگ ٹوڑ گئی تو اس کے جو ساتھی تھے اس کو گود میں اٹھا لیے اور لے کر بھاگے اور اس کے بعد وہ جو فتنہ تھا وہاں پر ختم ہوا اس کی ٹانگ ٹوڑی تھی اور یہ وہ صحابی رسول ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے اور بیعت رزوان میں جب بیعت ہو رہی تھی حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو اس وقت جنہوں نے بیعت کی تھی اس بیعت رزوان میں بھی آپ کا نام ہے اور جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو صحابہ چل رہے تھے اس میں بھی حضرت سیدنا تلہ رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ مال غنیمت خیبر کے موقع پر عطا کیا کیونکہ یہ خیبر کے اندر جب جنگ ہوئی تھی بہت زیادہ زمینات مسلمانوں کو آئے تھے اور اس وقت میں بڑی تعداد میں مال تقسیم کیا گیا تھا اور زمینات تقسیم کیا گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر بہت اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ جنگ تبوک میں بھی مال حاصل ہوا تھا اور حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے جو جنگوں میں اکثر رہا کرتے لیکن یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے جنگ تبوک میں حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور رکھا اب صحابہ بھی ان سے دور رہا کرتے تھے لیکن ایک وقت آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا قاب بن مالک رضی اللہ عنہ کو معاف کیا جب انہیں معاف کیا تو سب سے پہلے جا کر جنہوں نے ان سے ہاتھ ملایا اور مبارک بات پیش کی وہ حضرت سیدنا تلہا رضی اللہ عنہ ہیں یہ عشر مبشرہ ہے جب مسجدوں میں دس صحابہ کے نام ہوتے ہیں کسی بھی مسجد میں آپ دیکھیں گے کہ دس صحابہ اکرام کے نام ہوتے ہیں اس میں حضرت سیدنا تلہا بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی ضرور ہوتا ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تلہا اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہیں یہ دو صحابی ہیں جن کے بارے میں اس طرح سے حدیث ہے اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں قاب بن مالک نے فرمایا کہ لوگ مجھ سے دور دور رہا کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب معاف کیا تو سب سے پہلے جنہوں نے آ کر مجھ سے مسافہ کیا وہ حضرت تلہا ہے اور حضرت تلہا رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ جنگ احد کو یاد کیا کرتے کہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوا ایک تنہا وہ صحابی تھے جو گھوم گھوم کر رسول پاک کی خدمت کیا کرتے اور ہر حملہ اپنے اوپر لیا کرتے تھے اور بہت زیادہ دلیری کے ساتھ لڑا کرتے تھے حضرت تلہا بن زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے بارہ ربی الاول کے وقت میں تو اس وقت میں اتنے زیادہ غمگین ہو گئے اتنے زیادہ غمگین ہو گئے کہ ان کا بولنا چالنا سب بند ہو گیا اور یہ ایک خاموش جگہ چلے گئے اور جا کر خاموشی اختیار کی اور اس وقت میں جب نماز ہو گئی جنازے کی اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لئے لوگ بیعت کر رہے تھے تو انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ لوگ بیعت ہو رہے ہیں بعد میں پھر یہ بیعت ہوئے تھے تو بیعت کے وقت اس طرح کا معاملہ ہوا اس کے بعد پھر صدیق اکبر کے مبارک دور میں بھی جب جہاد کا سلسلہ رہا انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب پردہ فرما رہے تھے تو انہوں نے چھے اصحاب کے نام دیئے کہ ان چھے اصحاب میں سے کسی ایک کو مقرر کر لینا اس میں سے سب سے پہلا نام حضرت عثمان غنی کا تھا دوسرا حضرت علی کا تھا اور تیسرا جو نام تھا یہ یہی صحابی کا تھا حضرت تلہا رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ تو ان چھے صحابہ کے نام تھے تو حضرت تلہا رضی اللہ عنہ نے اپنا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لئے وڈرا کر لیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کا نام ڈیکلیر کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں اس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہوئے اس کے بعد بارہ سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور رہا تو اس بارہ سال میں شروع کے آٹھ سال اچھے رہے لیکن باخری کے جو چار سال رہے وہ فتنہ ہی فتنہ اور ایک فساد مچا ہوا ایک یورش تھی اور ایک نائتفاقی تھی حالات بہت زیادہ خراب تھے بلکہ فتنہ مدینے میں داخل ہو چکا تھا اور اس وقت میں حضرت سیدنا تلہا رضی اللہ عنہ نے بات کی حضرت عثمان غنی سے رضی اللہ عنہ کہ ہم کو یہ فتنے کو دبانے کے لیے تمام علاقوں کے اندر ایک ایک قاسد کو بھیجنا چاہیے چاکہ تمام حالات ہمارے اعتبار سے وہاں پر بتا سکے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس بات کو قبول فرمایا اور پھر لوگوں کو قاسدوں کو بھیج دیا جتنے بھی گورنرز تھے ان گورنرز کے پاس مدینے سے قاسد روانہ کیے گئے اور اس کے بعد وہاں سے قاسد پھر واپس آیا اور واپس آنے کے بعد پھر یہاں پر کچھ فیصلہ لینا بھی نہیں ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور وہ حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیاسے اور بھوکے اور فاقع کی حالت میں قید کی طرح ہو گئے اور مدینے منورہ ہی میں آپ وہاں پر محصور تھے اور پھر آپ پانی کے لیے بھی جب ککار تھے تو لوگ پانی نہیں دیا کرتے تو آپ اس چیز کو یاد بھی دلایا کرتے تھے لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم اور خود حضرت تلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے بیٹوں کو گھروں کے دروازوں پر رکھا لیکن اس کے باوجود بھی جو بلوائی گھر کے اندر پیچھے سے داخل ہو گئے گسے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد یورش بدمنی بہت زیادہ ہوئی اور پھر حضرت تلہ رضی اللہ عنہ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کے ہاتھ پر انہوں نے بھی بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد کچھ وقت ایسا گزرا کہ حالات کو بہتر کرنے میں معاون بنے لیکن اس کے باوجود بھی حالات وہاں پر بہتر نہیں ہو پا رہے تھے یہ اسلام کا ایک کربناک باب ہے ایک دردناک باب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت امیر المومنین کی شہادت خلیفہ رسول اللہ کی شہادت اس کے بعد یورش اور بدمنی اور اس بدمنی میں حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کی کاوشیں احالات کو بہتر بنانے کے لیے جدو جہد اور ان تین مہینے چار مہینے تک تقریباً حضرت تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پردہ نشین کر لے کے گوشہ نشین کر لے کے خود اندر چھپ گئے اپنے آپ کو تمام حالات سے دور کر لیا لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حضرت زبین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر حضرت سید اتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر جنگ جمل میں بھی حصہ لیا اور جنگ جمل کے اندر آئے اور وہاں پر مروان نامی ایک شخص تھا اس نے آپ پر تیر مارا اور وہ جو تیر تھا آپ کے جس میں دھس گیا اور جب نکال رہے تھے بسرا شہر کے اندر یہاں سے فوج گئی تھی مدینے سے مکہ ہو کر پھر وہاں گئے تھے تو اس تیر کو جب نکال رہے تو تیر نکل نہیں رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اس وقت میں رہنے دو اب یہ اللہ کی طرف سے قاسد آ گیا ہے اس طرح آپ نے فرمایا اور فرمانے کے بعد انتقال کر گئے شہید ہوئے اور پھر ان کا تیر نکال کر وہاں پر زخم کے اوپر کچھ مرہم رکھ دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین وہی بسرا میں عمل میں آ گئی بسرا میں دفن کر دیے گئے اور دفن ہونے کے بعد کچھ وقت گزرا وقت گزرا کچھ اس کے بعد وہ جس میدان میں حضرت تلہہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بنا وہ نشیبی علاقہ تھا پانی ہر طرف سے وہاں پر آ کر ٹھہر جایا کرتا تھا جب پانی ہر طرف سے آ کر ٹھہر جاتا تو اس وقت آپ نے ایک شخص کے خواب میں ایک نیک آدمی تھا اس کے خواب میں آ کر آپ نے فرمایا کہ یہاں پر پانی آ گیا ہے میری قبر میں اس کو یہاں سے ہٹایا جائے تو کافی دن گزرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ کی قبر تین دن مسلسل آپ نے یہی خواب آپ خواب میں آتے رہے تو خواب کی وجہ سے وہ جگہ کو کھودا گیا کھود کر آپ کی لاش مبارک کو نکالا تو لاش مبارک بالکل کئی مہینے گزرنے کے بعد درو تازہ تھی اور جو جسم تھا اس کے اوپر زخم کے اوپر جو دوار رکھ دی گئی اور پٹی لگائی گئی اس پٹی کو ہٹا گیا تو پھر خون ایسے ہی نکل رہا تھا جیسے کسی زندہ کن لیے نکلتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر پھر دوبارہ پٹی رکھ کر آپ کو دوبارہ دفن کیا گیا تو جگہ بدل کر دفن کیا گیا وہاں پر قریب میں ایک صحابی رسول کا گھر تھا اس گھر کو خرید کر اس گھر کے اندر آپ کا مزار بنایا گیا یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھیں یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو زندگی ہی میں شہادت کی گواہی اور ان کے لئے مجدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا تھا تو ان کے بارے میں بہت کم واقعات ملتے ہیں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے مطالق بہت کم واقعات ملتے ہیں ان کی والدہ بھی بعد میں یہ سکر لیا تھے اور ان کی عمر اسی سال کو تھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ ہوا تھا تو ان کی والدہ آ کر ان سے فرما رہی تھی کہ اس محاصرے کو توڑا جائے اور تم بھی اس کے لئے کرو جنگ کرو لڑو تو اس وقت تقریبا ان کی عمر ساٹھ سال کے قریب میں تھی اور پھر اور چار سال کے بعد یعنی چونسٹھ سال کی عمر میں یہ دنیا سے پردہ فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون تو یہ صحابہ اکرام کے مختصر واقعات ہیں یہ صحابی رسول خاص طور پر حضرت سیدنا تلہہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان کا مختصر واقعات ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عظیم ہستیوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی الامین وَصَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰهِ وَسَلَّم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل نو بجے سے پھر ہمارا خطاب ہوگا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنہیں سید شہدہ کہا جاتا ہے تمام شہدہ کے جو سردار ہیں سید شہدہ ہیں ان کے اوپر کل بیان ہوگا کیونکہ کل کا جو دن ہے وہ جنگ احد کا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور میں آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اس کام میں حصہ بھی لے رہے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کر رہے ہیں اور شیرنگ کا سلسلہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ